موسیقی زکاة کے مسائل میں سے ایک اہم مسئلہ کی طرف توجہ دلا رہا ہوں ہمارا حال یہ ہے کہ ہم صدقہ خیرات کریں زکاة کریں تو جو کام بھی پیسہ اگر خرچ کرنا ہے تو پیسہ خرچ کرتے ہیں اپنی جیب سے نکال کر دیتے ہیں لیکن کس طرح سے من مانے انداز میں من چاہا اسلام ہے محمد چاہا اسلام نہیں ہے آنکھ بند کر کے بس دے دو کسی کو جیسے کہ بلہ کال نہیں ہے اس میں یہ بھی تمیز نہیں کرتے کہ ہم پیسے جس کو دے رہے ہیں وہ مسلمان بھی ہے غیر مسلموں کو قادیانیوں کو مردائیوں کو شیعوں کو ان کو اگر آپ زکاة دیں گے تو آپ کی زکاة ادا نہیں ہوگی اور یہ غلطی ہمارے مسلمان بھائی کر رہے ہیں کہ آنکھ بند کر کے اٹھا کر دے رہے ہیں وہ یہ سمجھ رہے ہیں ان کی زکاة ادا ہوگی ان کی زکاة ادا نہیں ہوگی ایک خاص ادارہ ہے اس کا میں نام لے کے آپ کو متنبع کر رہا ہوں وہ کہلاتا ہے جی ڈی سی جعفریہ ڈیزاستر منیجمنٹ سیل یہ کسی زمانے میں زلدرہ زلدگان کی مدد کے نام سے یہ لوگ سامنے آئے تھے اور آج جگہ جگہ وہ کھانے وانے تو کھڑا رہے ہیں غریبوں کی کوئی مدد کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں وہ جانے ان کا خدا جانے ہمیں ان سے کوئی سروکار نہیں لیکن جس بات کی طرف متوجہ میں آپ کو کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آج یہ جی ڈی سی والے آپ سے زکاة بھی مانگ رہے ہیں آج وہ آپ سے زکاة مانگ رہے ہیں اور دینے والے ان کو دے رہے ہیں کبھی آپ نے غور کیا کہ یہ زکاة مانگنے والے کون لوگ ہیں یہ وہ طبقہ ہے جو زکاة کے قائل ہی نہیں ہے زیوالحق کے زمانے میں جب زکاة کا نظام انہوں نے قائم کیا تھا تو اپنے آپ کو زکاة سے بچانے کیلئے انہوں نے باقیدہ مہم چلائی اور اس مہم میں وہ کامیاب ہو گئے اور اس حد تک کامیاب ہو گئے کہ سیکروں سنیوں کو شیعہ بنا دیا سنیوں نے سوچا اچھا یہ فارم بھر دیں گے فیل کر دیں گے زلسلت کر کے دیں گے تو زکاة نہیں کٹے گی چل بھائی سائن کر کے دے رہے ہیں کہ زکاة زکاة ادا کرنا نہ پڑے اس لئے فارم بھر کر دیں گے میری زکاة کو آپ نہ چھیڑیں اور اس میں وضاحت ہے کہ ہمارا تعلق کس فرقے سے ہے شیعہ فرقے سے ہمارا تعلق ہے لہذا ہے ہماری زکاة نہ کٹی جائے تو اس زمانے میں تو سیکروں سنیوں کو شیعہ بنانے کی ایک مہم تھی جس پر عمل ہوا اور بہت سارے لوگوں نے غفلت میں لاپرواہی میں عمل کیا اور اب کیا ہو رہا ہے کہ یہی لوگ اب زکاة مانگ رہے ہیں انہوں کا حاج یہ ہے کہ قربانی کے زمانے میں اجتماعی قربانی کے لیے یہ جی ڈی سی والے کہتے ہیں کہ اب آپ ڈھائی ہزار روپے دینے اونٹ کی قربانی کے لیے اب ذرا سوچئے کہ ڈھائی ہزار روپے اگر سات آدمی رہا لیں گے تو کیا اس میں اونٹ آ جائے گا ہرگز نہیں اونٹ نہیں آسکتا اصل بات کیا ہے کہ ان کے ہاں اونٹ کی قربانی میں ستر آدمی شریک ہوتے ہیں تو اب وہ ڈھائی ہزار روپے دے کر ستر آدمیوں کو شریک کر کے آپ کو بھی شریک کر رہے ہیں آپ کو بھی اجتماعی قربانی میں شرکت کا موقع دے رہے ہیں اور آپ یہ سوچ رہے ہیں ڈھائی ہزار میں جان چھوٹ رہے ہیں چڑھو بھئی جان چھوڑاؤ تو جان چھوڑانے والے اس جائر میں نہ تو آپ قربانی کی فریضے سے سبکدوش ہو سکتے ہیں نہ زکاة